پانچ ارکانِ اسلام میں سے چوتھا رکن اور عامال میں سے تیسرا اور وہ آ گیا روزہ ہمارے ہاں روزے کا جسم ہم سارا کو جسم کو سمجھتے ہیں بدقسمتی ہماری نادانی ہے ہم جسم کو سب کو سمجھتے ہیں ہم بھول گئے ہیں روح کو کیوں؟ روح نظر جو نہیں آتی یہی بدقسمتی جو شئے نظر نہیں آتی اس کی خبری کوئی نہیں لیتا اور یہ خبر نہیں ہے کہ وہی حقیقت ہے وہی حقیقت ہے روزے کے لئے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام وکما کتب علیلہزین من قبلکم لعلکم تتقون ہر رکن کے ساتھ دیکھو اللہ پاک نے کیا بات کی ہے پہلے اس رکن کا جسم بیان کیا ہے اور اس آیت میں جسم بیان کر کے اینڈ اس کی روح کے بیان پر کیا ہے ہم نے سمجھ لیا کہ سہری کے وقت کھانا پینا چھوڑنا ہے اور غروبِ افتاب پر افطار کرنا ہے بس اتنے عمل کا نام روزہ ہے قرآنِ مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نہیں یہ روزے کا جسم ہے مجھے تمہارے بھوکے رہنے سے کیا حاصل ہونا ہے تو تم اگر کھالو سارا دن کھاؤ تو اللہ کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں تو اس کے ہاں روٹی بچ جاتی ہے اللہ کے ہاں خزانہ رزق کا بچ جاتا ہے استغفراللہ العظیم وہ مالک ہے غنی ہے ساری کائنات کو ہمیشہ سے دے رہا ہے دیتا رہے گا تو ہمارے بھوکے رہنے سے اسے تو کوئی خرض نہیں تو باری تعالیٰ پھر ہمارا کھانا پینا کیوں چھڑوا دیا فرما اس لیے چھڑوا دیا کہ تم تو سارا سال کھاتے ہو تو وہ بھی ہیں جن کو کھانا پینا نہیں ملتا کچھ کم سے کم ایک مہینہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا کر دوں کہ جنہیں کھانا نہیں ملتا ان کا حال کیا ہوتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم لوگوں کو نظرانداز کرنے کے گناہ سے بچنے والے بن جاؤ حاجت مندوں کی حاجت کو نظرانداز کرنے سے بچ جاؤ محتاج ضرورت مند انسانیت کی ضرورتوں سے بے نیاز رہنے کا جو گناہ ہے تک تکون اس سے بچ جاؤ تمہیں اس لیے بھوک اور پیاس کی عادت ڈالی ہے کہ تمہیں بھوکوں اور پیاسوں کا احساس پیدا ہو یہ لعلکم تک تکون تاکہ تقوی پیدا ہو تقوی کسی ایک عمل کا نام نہیں ہوتا تقوی بڑا جامع ہمہ گیر تصور ہے ہر وہ شے ہر وہ احساس ہر وہ رویہ ہر وہ طرز عمل ہر وہ سوچ ہر وہ فیل ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے بچنا تقوی ہے یہ کوئی ہاتھوں کی گنتی کے ساتھ پانچ چھے آمبر اعمال سے بچنے کا نام تقوی نہیں ہر وہ رویہ ہر وہ سوچ ہر وہ فیل جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے بچنا تقوی ہے لالکم تتکون یعنی کھانے پینے سے پریز کرا کے تقوی کا نام لیا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مَا لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ فِيَنْ يَدَعْ تَعْمَهُ وَشَرَابُ جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹی طرز زندگی نہیں چھوڑتا فرمایا اللہ پاک کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ حدیث پاک سعی بخاری کی آقا علیہ السلام نے اس مفہوم کی وضاعت فرما دی اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ السِّيَامُ اگلی حدیث فرمایا ابنِ خُزیمہ کی سعی ابنِ خُزیمہ لَيْسَ السِّيَامُ مِنَ الْأَقْلِ وَشْرُ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے بلک اِنَّمَ السِّيَامُ مِنَ الْلَغْوِ وَالْرَفَاسِ فَإِنْسَابَكْ عَهَدٌ اَوْ جَاهِلَ عَلَيْكْ فَقُلْ اِنِّي سَائِمٌ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں روزہ ہر بورے طرز عمل کو چھوڑنے کا نام ہے فرمایا بورے عمال کو چھوڑنے کا نام ہے لغب گفتگو کو چھوڑنے کا نام ہے گالی گلوت چھوڑنے کا نام ہے بری زندگی بورے طرز عمل کو چھوڑنے کا نام ہے حتیٰ کہ فرمایا روزہ یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں گالی دے تو اس کا جواب نہ دو صرف یہ کہو میں روزے سے ہوں یعنی گالی دے تو کہنا میں روزے سے ہوں ات کا مطلب یہ ہے کہ روزہ گالی سے روکتا ہے صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا روزہ گالی گلوچ سے روکتا ہے روزہ برے طرز عمل سے روکتا ہے روزہ لغب گفتگو سے روکتا ہے تو روزہ سارے برے اخلاق سے روکتا ہے اگر برے اخلاق نہ رکھیں تو کھانے پینے سے رکھ کر کیا لیا یہ روزہ نہیں ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں